بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی ناظرین ایک اچھی خبر پاکستان بہت بڑی تباہی سے بچ گیا پچھلے دنوں سے دست آٹھ دن سے پاکستان پورا چوک ہوا ہو چوہ تھا بھارت اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا تھا تریکہ لبیک نے لاہور میں اپنا مین دھنوہ جتیم ہانا چونک سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا نہیں بلکہ ختم کر دیا تاہم ابھی تک ساد رزمی اور ان کے باقی لوگوں کی گرفتاریوں رہائی ممکن نہیں ہو سکی اس کے معاہدے کے مدرجہ دات ابھی توقع ہے کہ جلد واپس جلد سامنے آ جائیں گے جبکہ کہا جا رہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کی بارے میں آج قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش ہو گئی جو طریقہ لبیک کا مطالبہ تھا دوسری طرف نہایت افسوسناک اور تکلیفت خبر سینئر صافی مہتر امسار عالم جن میں میں نے انہوں نے کٹھے کام بھی کیا ہے آج نامعلوم شخص نے انہیں گولی مار کے اسلام آباد میں اپنے گھر کے باہر زخمی کر دیا جو ایک نہایت تکلیفت بات ہے گولی کی زبان نہیں پیار کی زبان ہونی چاہیے ہم اس میں یقین رکھتے ہیں کہ حکومت اصل ملزمان کو جلد گرفتار کر کے کفر کردار تک پوچائے گی ناظرین ہم آ جاتے ہیں طریقہ لبیک کا دھرنا آج یتیم ہنہ چونک سے ان کے مجلس شورا کے رہنما غلام عباس فیضی نے اعلان کیا کہ حکومت نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کے گرفتار تمام رہنما اور کارکن رہا ہو جائیں گے اور غلام عباس فیضی کے مطابق مجلس شورا نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج دھرنا ختم کرتے ہیں حکومت کی یقین دہانی پر اور اندہ تین چار روز میں مولانا سعد رزوی صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا اور اس فورش ڈول کے تمام جن لوگوں کو شامل کیا گیا ان کو بھی نکال دیا جائے گا یہ خبر بہت اچھی ہے یاد رکھے کہ بھارت نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور یہ کیا کہ پاکستان میں سیول وار ہو گئی ہے کچھ شرارتی لوگ شر پسند اناثر چاہتے تھے کہ پاکستان میں طریقے لبیک جو ایک بڑی بہت بڑی جماعت ہے یہ دھرنا ختم نہ اور یہ قتل و غرط جاری رہے اس میں چار پلیس والے شہید ہوئے درجن و زخمی ہوئے اسی طرح طریقے لبیک کے ساتھیوں کی بھی جاباک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں بہت زیادہ لیکن آج حکومت نے کل پوری رات وزیر داخلہ محترم شیخ رشید صاحب گورنر پنجاب چوزری سرور صاحب وزیر قانون پنجاب راگا بشارت صاحب اور فنانس اس کے مذہبی امور کے منسٹر اور بعض مجلس طریقے لبیک کے رہنما اور بعض اہم شخصیات نے پوری رات مذاقرت کیے اس مذاقرات کی ابتدائی طور پر جو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ مولانا کو رہا کر دیا جائے گا فور شیدول سے بندوں کو نکال دیا جائے گا مذاقرات کامیاب ہو چکے ہیں تاہم ابھی تک ساد رزوی کا نہ تو اس سلسلے میں کوئی ویڈیو بیان آیا ہے نہ ان کی رہائی کی کوئی خبر آئی ہے لیکن جو لوگ پورے پاکستان میں آگ لگوانا چاہتے تھے جلاو گھراؤ کرانا چاہتے تھے اور انہوں نے کرانے کی کوشش بھی کی آج وہ یقیناً مایوس ہوں گے اور بھارت میں ماتم ہوگا اور جو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ہر شہر میں طریقے لب بیک کے لوگ نکلیں اور اس میں چند شر پسند اناثر جلاو گھراؤ سرکاری اور پرائیویٹ عملات کو نقصان پچائے لوگوں کا زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہوں جن سلسلے میں مولانا فضل الرمان نے بیان بھی کل دیا تھا کہ اگر طریقے لب بیک والے لوگ لاشے لے کے اسلام آباد آتے ہیں تو وہ انہیں رسیب کریں گے اسی طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ طریقے لب بیک کے ذریعے شہر انگیزی پھلانے میں نون لیگ بھی کر رہی ہے لیکن طریقے لب بیک کی مجلس شورا نے نہایت ایک بہتر فیصلہ کیا جو پورا حجان میں ملک مبتلا تھا آج اس کو نکال دیا کیونکہ پورے ملک سے درنا ختم ہو چکا تھا اور صرف یتیم خانے میں تھا جہاں کم و بیش تک چار دیر پہلے مجلس شورا کے اہم رہنمہ غلام واس فیضی نے اعلان کیا کہ وہ فوری طور پر درنا ختم کرنے ہیں اور جو بیس اپریل کو لانگ مارچ کرنا تھا اسلام آباد کی طرف درنا دینا تھا وہ بھی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور انہوں نے پورے ملک بھر میں تمام اپنے ساتھیوں سے اپنے کارکنوں سے مطالبہ کیا کہ وہ جہاں جہاں درنا دینا ہے فوری طور پر ختم کر دیں جلاو گھراو ختم کر دیں نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ جگڑا ہوگا جبکہ دوسری طرف سے حکومت کی اس طرف سے ہموشی ہے جبکہ وزیر اطلاعات مہترم فواد چوئی صاحب کا کہنا ہے کہ جن پر اینٹی ٹیرسٹ کے کیس ہیں ان کو رہا نہیں کیا جائے گا انہیں آئین اور قانون کے مطابق چھوڑا جائے گا ناظرین اس ان حالات میں جب سے طریقہ لبیک اور سادریزوی کو گرفتار کیا گیا بعض شرپسند چاہتے تھے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو ہر طرف لہو بہے مسلمان مسلمان کو بنائے یہ آشک رسول جو اللہ کی نبی کی سما کو روشن کی ہوئے سینے میں جا رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے غلط طریقہ اپنایا اور جلاو گراو کیا سڑکے بند کی روڈ بلاک کیا سراکاری اور غیر سرکاری املاک اور گرایا ہمارے پولیس والے بھائیوں کو مارا اور لوگوں کے راستے بند کر کے انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پوری قوم ہجام کا شکار تھی کہ خدا نہ ہاستہ اس ملک میں گو مگو کا شکار تھی کہ کیا ہونے والا ہے کل کچھ ہوگا نہیں ایک راستے سے جاتے تھے دوسرا رات بند تھا میلو لمبی لائنے لگی ہوئی تھی آج حکومت نے نہایت وزیراعظم پاکستان کا دلیرہ نہ فیصلہ پرسو جو انہوں نے ٹی وی پر آ کر بہت اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ وہ بھی آج کے رسول ہے وہ تمام اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے یورپ کو یہ یقین دھانی کرائیں گے ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ ایک نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان جب تک اس کا سانس چلے برداشت نہیں کرے گا اس پر میں طریقے لبیک کے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نبی کے عشق کے خلاف آواز اٹھائی تاہم اس طرح نکتہ میرا ضرور اختلاف رہا ہے کہ یہ آپ کا نام لے کے جدوجہد کرنے والے دوسرے مسلمان کو نہیں مار سکتے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے میں بے وطنہ لیکن یورپ کو اور تمام اسلامی ممالک کو کٹھے ہو کر اب دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا سپر پاوروں کو کہ جیسے ان کے مسلک مسلک کو ہم نہیں شیڑتے مدب کو نہیں شیڑتے اور ہم اپنے نبی کی شان میں جو بھی گستا ہی کرے گا آئینی اور سفارتی سطح پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے یہ خبر آپ سب کے لیے اچھی ہے کیونکہ پاکستان میں راستے کھلے ہوں گے لوگوں کو روزگار ملے گا کرونا کی وجہ سے آگے ہی تباہی ہے اور بہت بڑے تصادم سے پاکستان بچ گیا ہے اس دنے کے اعتدام کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی جلوس جائے گا تو اس میں شرب سندن آسر آ کر پولیس پر فائرنگ کریں گے اور اس کا خطرناک ہو گئے اور ہمارے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور جو فرض شناسی سے اب بھی پولیس والے کام کرے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اللہ ان کی عبادت کرے تاہم طریقے لبیک سے امید کرتے ہیں کہ اگر انہیں احتجاج کرنا بھی ہوا تو پر امن کریں گے تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے آپ عشق رسول میں چل رہے ہیں لوگ تو آپ کے لیے دعائیں دینے آپ کسی پہ پتھر نہ مارو دوسری طرف ناظرین جو بڑی بہت بری خبر ابسار عالم صاحب چوچینئر صحافی ہیں میں نے اور انہوں نے دنیا میں کٹے کام کیا ہے آج وہ اپنے گھر کے باہر پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص آیا اور انہوں نے قریب سے ان کو بائے پسلی پر گولی ماری جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے انہیں فوری طور پر حسطہ لے جایا گیا طبیعی امداد کے لیے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور الحمدللہ ان کی زندگی محفوظ ہے ہم حکومت پاکستان اور ہی طور پر گرفتار کیا جائے کسی بھی صحافی پر اگر آپ کا مجھے بھی شاید ان کے کچھ گفتگو سے اطراد ان کے نظریے سے اطلاع ہو کیونکہ میرا تو یہ عشق ہے ملک میرا عشق ہے یہ اسٹیبلشمنٹ میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا ان کے اور میرے نظریے سے کہیں ہو سکتا ہے کہیں فرق آتا ہو لیکن یہ طریقہ نہیں ہو سکتا ہے یہ کسی شر پسند نے فائدہ اٹھایا ہو اور افسار عالم کو گولی مار کے کوئی اور اس کو اینگل دینا چاہ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ملک دشمن طاقت نے گیم کی ہو لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک قریبی دوست ابھی افسار عالم صاحب کو حضرت علم میں ملکے ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہے ان کا کہنا تھا کہ دو دن سے ایک شخص انہیں فالو کر رہا تھا انہیں شبا تھا تھا یہ کوئی مشکوک شخص ہے تاہم ان کی زندگی کا بجھنا ایک اچھی خبر ہے ناظرین ہم سم میڈیا میں ہوتا اسٹیبلشمنٹ میری ہے فوج میری ہے عدلیہ میری ہے سیاسی جماعتیں ہماری ہیں ہمارا اختلاف رائے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا نہ ہاستہ ہماری کوئی ان سے دشمنی ہے چاہے وہ پیپل پارٹی ہو نون لیگ ہو ملانا فضل الرمان ہو پیٹی ہے یہ کوئی بھی ہو صحافی کا کام ہوتا ہے چھان مین کے بعد پوری تحقیق کے بعد سچ آپ تک پچھانا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو سیاسی مبستگی ہر لیڈر کارکن کی ہوتی ہے کوئی نون لیگ کا اندر دو کوئی پیٹی پیپلز پارٹی کا ہو کوئی عمران خان صاحب کا ہو کوئی جمعہ ان کا ہو ہمارا اختلاف کرنے کا مقصد آپ کی دل ازاری نہیں ہوتا حقائق آپ تک پچھانا ہوتا ہے جو سیاسی جماعتوں کے رہنماء اور کارکن ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اپنے لیڈر کو ہر خال میں ڈیفینڈ کرنا انہیں ایک صحافی کا جو بنیادی حصول ہے تحقیق کر کے سچ آپ تک پچھانا چاہے وہ کسی کے خلاف میں جا رہا ہے یا ہے حق میں جا رہا ہے اور کوشش کرے کہ وہ اس گفتگو سے پرہیز کرے جن سے انتشار پھیلے تاہم برائیوں کی کامیوں کی کرپشن کی ناکامیوں کی نشان دہی کرنا صحافی کا بنیادی فرد ہے اگر کبھی میرے سے بھی کسی کی دل ازاری ہوگئی ہو تو میں سچے دل سے اس کی معذرت چاہتا ہوں لیکن سچ کہنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو اپنی پوری ٹیم بھیج کر تحریک لب بیک سے معایدہ کر کے دھرنا حتم کیا یہ ان کا فیصلہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں لیکن کسی کو بھی نہ حق قانون استعمال کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے اپنے اگردد رہنے والوں کی خوشیوں کو خیال لکھیں اختلاف رائے کو اختلاف رائے تک لکھیں دشمنی نہ بنائیں محبت باتے ایک دوسرے کے لیے بہتری کے فیصلے کریں ایک دوسرے کو بہتری کے اسباب بنیں پاکستان زندہ بار